جی حالی میں بھارت نے اپنے دفاعی بجٹ میں تیرہ فیصد اضافہ کیا ہے اور تازہ خبر یہ ہے کہ ہمارا یہ پڑوسی اگلے دو برسوں میں اپنی دفاعی برامدات کو تین گناہ تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اب بات ہے کہ اب آپ تیار رہے ہیں اگر آپ نے کچھ ویکنس دکھائی جب یہ آپ کے خلاف اگلا حرکت کرے گا تو پھر آپ کا بہت برا ہوگا دوستو میں مقدر سرما سواگت کرتا ہوں بندرل انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سوست ہے دوستو دوستو یہ دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی یہ کوئی لیٹسٹ ایویٹ جس میں کیسے یہ ڈسکسن کر رہے ہیں کہ بھارت کا جو ابھی ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ تھرٹین پرسنٹ کے آس پاس بڑھا ہے تو آج کیسے پاکستان سے دس گناہ کے آس پاس بھارت کا ڈیفینس بجٹ ہے تو اس کو دیکھ کے کیسے یہ پاکستانی سن رہے گئے ہیں اور ساتھ میں یہ ہلالی اور اوریو کیسے پروپوزندہ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان پہ اب موڈی کہیں حملہ نہ کر دے اور یہ کیسے پاکستان کے جو ہر ایک سٹیٹ ہے آج ان میں کیسے دانے دانے کے لیے وہاں کی عوام طرح سریع ہے تو کیسے ان چیزوں کو چھوڑ کے یہ بھارت کی خلاف چہر اگلنا شروع کر دیا انہوں نے تو اور ان کی مان سکتا کہاں کہاں تک جا گئی ہے کیونکہ پورا بھارت اکھنڈ بھارت ایک سٹر میں جڑا ہوئے جبکہ یہ ناگلینٹ ریپورا آسام پتہ نہیں کس کس چیز کی کس چیز کی کس کس کے بارے میں پروپاگینڈا فیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آج کیسے ان کا ڈر جاہیر ہو رہا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں ہم انہیں پر تکریہ ضرور دیں حالی میں بھارت نے اپنے دفاعی بجٹ میں تیرہ فیصد اضافہ کیا ہے اور تازہ خبر یہ ہے کہ ہمارا یہ پڑوسی اگلے دو برسوں میں اپنی دفاعی برامدات کو تین گناہ تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بھارت اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں میں ہے لیکن یہ کوششیں واقعی دفاعی استحکام کے لیے ہیں یا جارحانہ آزائم کی تکمیل کے لیے اس کا فیصلہ ہونا ابھی واقعی ہے حلالی صاحب کچھ دلوں پہلے اطلاع تھی آئی تھی کہ پلواما ٹیک کے انیورسری پر موڈی سرکار ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہے تو اس طرح کی خبروں سے تو یہ لگتا ہے کہ موڈی سرکار کے ازائم بلکل صحیح کہا آپ نے بلکل صحیح کہا اور اس نے دیکھ لیا ہے جب اس نے وہ پہلے پروانہ کے بعد کیا تھا فالس فلیگ آپریشن اس میں وہ کامیاب ہوا اور الیکشنز تو بعد میں آئے وہ سب کو کہنے لگا یہ مسلمانوں کو دیکھو میں نے کیسا سبق سکایا دیکھو میں کیا کر رہا ہوں ملک کے اندر اور پاکستان کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اور میں پھر کروں گا یہ جو کہتا تھا میں گھس کے ماروں گا آپ کو یاد ہوگا یہ ایسے ایسے چیزیں کہتا تھا پھر حضیمت بھی اٹھانی پھر ان کا جو بجٹ ہے یہ جی ان کا جو بجٹ ہے سیونٹی سیکس بلین یہ سات گناہ اچھے سات گناہ ہمارے سے زیادہ ہے سات گناہ ہمارے سے زیادہ ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ اہم سوال ہے یہ ہے ویسے موڈی بزدل بزدل کا مطلب ہے بولی بولی کا مطلب ہے یہ چھوٹے ملکوں کے پیچھے یہ لگے گا خاص طور پاکستان پاکستان تو اس کے لیے نا ایک الیکٹورل نیسیسٹی ہے پاکستان کے خلاف جتنا بھی وہ کریں اتنا الیکشن میں اس کو یہ ملے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ بات کرو آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں بات کرو اس کا مطلب نہیں ہے انڈینز کے ساتھ نہ بات کرو اس کے مطلب نہیں ہے اگر راہول گاندی آگیا اس کے ساتھ نہ بات کرو ہم دہنا چاہتے ہیں امن میں مگر نائٹ موڈی موڈی کو قسم کھایا ہوا ہے کہ میں مسلمانوں کو ختم کروں گا کتنے مارے گئے ہیں کتنے سو مارے گئے ہیں خامخہ لنچنگ گائی کو تم نے ٹھیک نہیں کیا گائی کو تم سمگل کر رہے ہو کاؤ ہگ ڈے یہ ہی ساتھ بگڑ یہ ایک ایک سٹریمیسٹ ہے بلکل ہاں تو اب بات ہے کہ اب آپ تیار ہیں اگر آپ نے کچھ ویکنس دکھائی جب یہ آپ کے خلاف اگلا حرکت کرے گا تو پھر آپ کا بہت برا ہوگا اور یہ ایک اور الیکشن لے جائے گا اگر اس نے کوشش کی آپ کو مارنے کے لیے تو آپ نے اس کو اس قسم کا جواب دینا ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے بچو ہمیں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے ایک لحاظ سے آپ کے خلاف تو ہم کفن باندھ کے نکلتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں all your force بتاؤ کہ تم تیار ہو اور خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پرے تو then you have to show you have to show نہیں تو ڈیٹیرنٹ کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس کو دماغ میں بیٹھ گیا ہے مگر آپ استعمال نہیں کریں گے then it's useless پھر ڈیٹیرنٹ نہیں رہتا ہے ایک بولی کے لیے تو دیکھیں مگر تیار رہے ہیں یہ ہوگا ان کے election کے پہلے ایسا کچھ ضرور ہوگا یہ موڈی کا signature ہے political signature ہوگا بات کی ہے حلالی صاحب یہ پیٹرن دیکھا جاتا ہے اور یہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں بھارت اپنے دفاع کو مضبوط بنا رہا ہے یا اس کی عزائم کچھ اور ہے false flag operation جیسے اگر اوچھے ہتھکنڈے اپنائے گئے موڈی سرکار کی جانب سے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ اس وقت اگر کوئی ریئیس کومنٹ ہے دنیا کے اندر تو وہ نریندر موڈی کی کا آپ کو سوچیں کہ بی بی سی میں جو اس کے اخلاف فلم بنائے گئی ہے اس وقت پورے انڈیا کے اندر وہ بین ہے لیکن آج میں بی بی سی کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس بین کی وجہ سے بی بی سی کی یہ ریپورٹ آہم سے کئی گناہ زیادہ دیکھی گئی ہے اور جس طریقے سے وہ دیکھی جا رہی ہے جس طرح وہ انڈیا پہنچ رہی ہے لوگ ہیں اس کی بی بی سی کی سارے ریپورٹ اس بات پہ ہے کہ اس طرح سارا جو پرمائز ہے وہ ہے انٹی مسکر اور کس طریقے سے وہ انسلم اقلیت کو ظلم کرتا ہے زیادہ سی کرتا ہے میں آج انڈیا کے اخبارات جو ہے خاص طور پر ان کا جو اردو اخبار اعتماد ہے جس طرح اور اخبارات دیکھ رہا تھا اس نے ساملٹینس دو تین چینیں شروع کی ایک تو اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنے اس شدت کے اس معاملے کو زیادہ اس کا اضافہ کیا اور اس سے اضافے کے ساتھ ساتھ لینچین جیب بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ دوگوں کو مارنا بھی کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہتے ہیں ریلیجیس جلوس جیسے جاترہ ان میں تقیباً سو فیصد کے قریب اضافہ ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑا اضافہ ہے جیسے رات سیاترہ وہ کی تیز تاکہ مختلف جاترہیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں جو یہ کہتی ہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے اب جہاں سے نکل جانا چاہیے ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک دنیا کو یہ پیش کر رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے نہیں کر رہا آج جو ان کی جو بجٹ پروزل آئی تھی اس کو بڑھانے کی یہ تھا کہ چائنہ سے ہمیں بہت بڑا سطرہ ہے اور وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ کا جو امریکن کو اڈا رہا ہے اور جس کے اندر کوئیٹ میں اس کو شامل کیا گیا تھا اس کے بھی اس کو اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن وہ یہاں نہیں کرے گا انڈیا کے اندر چائنہ کے خلاف نفرت موجود نہیں ہے نہ انڈیا پیپل پرپیرڈ ہیں اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ دیکھیں جس علاقوں کے اندر چائنہ ان کے ساتھ گورڈر پناتا ہے وہ جو سیون سٹیٹس ہیں جو سیون سسٹن کہتے ہیں وہ جو ہینس نیک جو ہے سلکری کریک کوریڈور جو ہے اس کے ساتھ جو ملتی ہیں وہ ساتھوں کی ساتھوں سٹیٹس ہیں وہ برڈومنلی کرسچن سٹیٹ ہیں اور ساری ساری یورام اور ناکہ لینڈ یہ اندوستان سے آزاد ہی چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا وہ چائنہ انڈیا کا ساتھ دیں گے انڈیا چائنہ کی لڑائی لڑے گا اس طرح لڈاکھ کے اندر جو ان کی ریسنٹی لڑائی ہو چکے اس کے اندر بھی زلت آمیر چکست وان سوزن سکیر کلومیٹر کا علاقہ اور انہیں وہاں سے جو دیا اب ہونا کیا ہے ہونا یہ ہے کہ معاملہ پاکستان کے ساتھ معاملہ آنا ہے یہاں پر اور پاکستان کا معاملہ ایسا ہے کہ پاکستان کے بارے میں بہت دنوں سے کپ رہنڈ یہ ہے کہ اس خطے کو ڈسٹرب رکھنا ہے اور اس خطے کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے انہوں نے انڈیا سے کسی لئے قسم کی وہ حرکت کروانی ہے بورڈر کے اوپر اس کے دو معاملات ہیں جو اس کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طور پر اگر ہم پاکستان کے ساتھ ایک جنگ چھیڑیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا اور ہم ایک طور پھر کہیں گے کہ ہندووں کو سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ یہ جب مسلمان بائیس پورڈ یہاں کے رہنے والے ہیں یہ ملیچ اندو پاکستان کی طرف ہم دھکیل دیں گے اور یہی نہ رہا ہے کسی کو کبھی کسی نہیں دیکھا لیکن وہ الیکشن سٹنٹ کے علاوہ پاکستان کو انٹرنیشن فورسز جو ہیں وہ دی سٹیبلائز کرنے کا پورے پلان بنا چکی ہوئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو اگر کسی بھی طور پر سٹیبلائز کیا گیا اور پاکستان کے اندر تو تین چیزیں تین ریزن وہ دیتے ہیں بہت کمال کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں ایک ریزن وہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلی پروگرام اتنا بڑا ہے کہ اس کو سنبھال لیں سمجھ نہیں سکتا اس کے لیے ہمیں خاص طور پر خود جہاں پر بیٹھ کے اس کو لکافٹر کرنا پڑے گا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ پاکستان پیس ٹیم میں بہت بڑھتے ہیں جب تک ایک چھٹ جو ہے وہ تب تک وہ نہیں کریں گا اور چیز طور انہوں کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اتنی بڑی ہے کہ اگر خدا نہ خاتتا وہ کسی طور پر اس کو کچھ اچرانت ہوئے تو بہت زیادہ اثرات ہیں وہ بلٹ اپ ہو جائیں گے اس لیے وہ کسی طور پر بھی نہیں سمجھتے